حضرت آدم اسلام کو جب بیٹے کی قتل کی حبر ملی تو وہ بہت غمزدہ ہو گئے کیونکہ حبیل نیاز حادث مند فرمبردار نیک اور شاہستہ نوجوان تھا اس کی انہی اصاف حمیدہ کی بنا پر حضرت آدم اسلام کو امید تھی کہ وہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں ان کا معاون اور مدددار ثابت ہوگا میں بعض روایات کے مطابق حابیل کی شہادت کی بنیادی سبب یہی تھا کہ قابل کو بھی اندازہ چکا تھا کہ والد کے بعد نبوت کا تاج ان ایک شیرت حابیل ہی کے سر سجے گا اور اسی حسد نے اسے بھائی کی قتل پر عبارہ حابیل کی قتل کے بعد حضرت آدم اسلام اور امہ ابہ بہت اداس رہا کرتے تھے اور پیٹے کو یاد کر کے گنٹو آنسو بہائے کرتے تھے حضرت آدم اسلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرمائے جو تیرے دین کو پھیلانے میں میری معاون اور مددگار ہو اور میرے بعد بھی تیرے پیغام کو دنیا میں عام کرے میرا صحیح جانشین ہو اور دنیا میں تیری وعدانیت کا علم پردار ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کے دعاوں کو شرف قبولت بخشا اور ایک نیک سالے بیٹے کی بشارت دی چنانچہ کچھ عرصے بعد حضرت چیزہ اسلام پیدا ہوئے عزت آدم علیہ السلام اور عمہ حوہ ان کی پیدایش پر بہت خوش تھے یہ عزت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے اور اس وقت ان کی عمر ایک سو تیس سال تھی عمہ حوہ علیہ السلام نے سابزادے کے نام شیس رکا جس کا عربی میں معنی عطیہ خداوندی کے ہیں یعنی اللہ کے جانب سے تاک کیا گیا خوبصورت اور خوبصیرت توفہ عزت آدم علیہ السلام حسن جمال شکل صورت اور عزاد و عطوار میں اپنے والد عزت آدم علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابت ہے عزت آدم علیہ السلام اور عزت حوہ کو آپ سے بہت محبت تھی عزت آدم علیہ السلام عزت شیست علیہ السلام کو ہر وقت ابھی ساتھ رکھتے آپ کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ان کی اولاد میں یہ بچہ ان کا جانشین ہوگا شنانچہ اوڑی نے شروع ہی سے ان کی تربیہ پر خصوصی توجہ دی آپ علیہ السلام عزت شیست علیہ السلام کو جنت کا احوال سناتے اچھے اور برے کی پہچان کرواتے جو جو عزت شیست علیہ السلام بڑے ہوتے گئے ان کی پوشیدہ صلائیتیں اور والدین کی تعلیم و تربیت رنگ لاتی رہی عزت آدم علیہ السلام نے ان کو درس و تدریس اور واضح و تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے انہیں دن اور رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی ان وقت میں ہونے والی عبادتوں کی تعلیم دی اس کے علاوہ طوفان نو کے بارے میں بھی اگاہ کیا جو کچھ حرصے کے بعد آنے والا تھا عزت آدم علیہ السلام اور عزت حاوال علیہ السلام کو عزت شیست علیہ السلام سے بڑی امید تھی جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو جکا تھا دوسرا شیطان کا پرکار بن کر کفر کے راستے پہ چل نکلاتا اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کے شرع کا مقابلہ کرنے کے لیے عزت آدم علیہ السلام کے بعد عزت شیست علیہ السلام ہی تھے شنانچہ جب حضرت آدم اسلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیئر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خلیفہ اور جانشین نامزد کر دیا نوز ساڑھ پرس کی عمر میں حضرت آدم اسلام نے وفات پائی حضرت شیئر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق والد حضرت آدم اسلام کی تدفین کی اللہ رب العزت نے حضرت شیئر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے عظیم منصب پر فائز کیا اور اولاد کسیر سے نمازہ پھر یہ کہ ان کی اولاد نیت فرما بردار اور نیک بھی تھی جو اپنے والد کے ساتھ تبلیغ دین کے کاموں میں مصروف رہتی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر سو صحیفہ نویل کیے اور چار کتابیں ان سو صحیفوں میں سے پچار صحیفہ صرف عرض شیئر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوترے گو کہ قرآن کریم میں جن پچیس انبیاء کرام کے ناموں کا ذکر ہے اور میں حضرت شیئر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام شامل نہیں تاہم حدیث مبارکہ میں ان کے نبی ہونے کا سرحات کے ساتھ ذکر ہے حضرت شیئر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پوری زندگی والد کی دیوی تربیت کے تحت اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی میں صرف کی آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو گئے تھے لیکن آپ کی اولاد آپ علیہ وسلم کے کام کو آگے بڑاتی رہی حضرت شیئر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائی قابل کی اولاد کی کفر و شرک پر مبتلا ہونے اور شیطان کا علاقار بنے رہنے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے تھے انہیں رائراز پر لانے کی کوشش میں لگے جاتے تھے جنہوں نے اپنے باپ قابل کی شکل کے بودھ بنا کر ان کی پوجہ شروع کر دی تھی روایت میں ہے کہ دنیا میں مجھد تمام انسان یعنی بنی آدم حضرت شیئر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اولاد ہیں کیونکہ حابیل تمیز بیس برس کی عمر میں اپنے بائی قابل کی آتوں شہید ہو گئے تھے اور انہیں اپنے بھی وارث بھی نہیں چھوڑا تھا جبکہ دوسرے بیٹے قابل کی اولاد شیطان کی پیروکار اللہ کی نافرمان اور کفر پر گامزن تھی جسے طفان نو میں غرق کر دیا گیا مسلمانوں کی طرح یہودی اور عیسائی بھی حضرت شیئر صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عادم علیہ وسلم اور حوہ علیہ وسلم کا تیسرا بیٹا نبی اور ان کا جانشین تسلیم کرتے ہیں جبکہ وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ موجودہ تمام انسان حضرت شیئر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اولاد میں سے ہیں حضرت شیئر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نصیت فرمایا کرتے تھے کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو نیک اور بد کو جانتا ہو بادشاہ وقت کا حکم بجا لاتا ہو والدین کے حقوق عدا کرتا ہو اور ان کی خدمت کرتا ہو صلح رحمی کرتا ہو غصے پر قابو رکھتا ہو متاجوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو کناہوں سے پرہیز کرتا ہو مسئیبت کے وقت صبر کرتا ہو اور اللہ کی نعمت پر اس کا شکر عدا کرتا ہو حضرت آدم علیہ وسلم کے انتقال کے وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیئر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور نشید فرمائی کہ اے میرے سادت مند برخدار تم میرے جانشین بنوگے جنازے تم تقوی اختیار کرو اور جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ اس کے محبوب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور لیا کرو کیونکہ میں نے ان کا نام عرش پر اس وقت لکھا دیکھا جب میں روح اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھا پھر میں نے تمام آسمان کا چکل لگایا تو بارگائے رب العزت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کر یہ عالم دیکھا کہ نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے کہ آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر نام مبارک نہ لکھاؤ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میرے جنت میں کوئی محل کوئی بالا خانہ کوئی دریجہ ایسا نہیں دیکھا جس پر اس میں محمد تحریر نہ ہو بیدا تم بھی کسرت سے ان کا ذکر کیا کرو کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت اور حیران ان کا ذکر کرتے ہیں علماء ابن کسیر تحریر فرماتے ہیں جب حضرت شیعر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزن انوش کو معاملہ سپر کر دیئے انوش کے بعد ان کا ولی عید کینن بنا اس کے بعد کینن کا فرزن محلائل اس کا جانشین بنا اور ایرانی اور اجمی لوگ انہی کے بارے میں خیال لگتے ہیں کہ یہ سات ورائتوں پر بادشاہ بنے اور یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے جنگلات کا صفائے کر کے شہروں اور قلوں کی بنیاد ڈالی اور انہی نے شہر بابل اور شہر سوس آباد کیے ابلیس اور اس کے لشکریوں جنہوں بغیرہ کو مار مار کر انسانی آبادی سے دور بگایا اور ویرانیوں اور گاڑیوں کی طرف دکیل دیا ان کا ایک بڑا تاج بھی تھا اور وہ لوگوں کو واض بھی فرما دیتے ان کی بادشاہی چالیس سال رہی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزن اخنوخ کو اپن جانشین مقادر کیا اور انہیں مختلف کاموں کا انجام دی کہ حوالے سے وسیعت بھی فرمائی مشہور اقوال کے مطابق یہی اخنوخ حضرت عدریس علیہ السلام تھے جنہیں حضرت شیح صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبو سے سرفراز فرمایا حضرت شیح صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات نو سو بارہ برس کی عمر نے ہوئی اور ان سے منصوب مزارات تین مختلف مقامات غزہ عراق کا شہر موسل اور عیودیہ بارت میں ہیں ان تینوں میں سے کس جگہ عرد شیح صلی اللہ علیہ وسلم مدفون نے یا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں موسل میں قائم مزار کو حالیہ راق جنگ کے دوران شدید نقصان پہجا بعض روایت کے مطابق عضرت شیح صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام قرمہ میں انتقال ہوا اور وہیں سپردخواہ کیے گئے جبکہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ عضرت شیح صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار لبنان کے ایک گاؤں شیح صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے جہاں ان کے نام سے ایک محسن بھی قائم ہے تیرمی صدی عیسوی اور بعد میں آنے والے عرب یغرافیہ دانوں کی روایت کے مطابق حضرت شیح صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار فلسطین کی شاعر رملہ کے شمال مشرق میں واقع گاؤں بشیح میں ہے بشیح دو الفاظ بیعت اور شیح کا مجموع ہے جس کا مطلب ہے کہ خانہ شیح صلی اللہ علیہ وسلم انیس سو اٹالیس میں اسرائیل کے معارض وزید میں آنے کے وقت یہ گاؤں غیر آباد ہو گیا تھا لیکن آج بھی یہاں تین کونوں غلا منار حضرت شیح صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر قائم ہے واللہ والم واللہ والم